جی اسلام علیکم ڈی ایسٹرینٹس ڈی ایسٹرینٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے سے ہوں گے تو ڈی ایسٹرینٹس ٹینٹھ کلاس کا گیس پیپر ہے اور گیس پیپر میں کیا ہے ڈی ایسٹرینٹس یہ ایک ٹرک ہے اور ڈی ایسٹرینٹس تاکہ آپ اگر آپ کی تیاری بلکل بھی نہیں ہے آپ ان دو دنوں کے جو چھٹیاں ہیں بھی پیپر میں ان دو دنوں میں انشاءاللہ اگر آپ یہ چیزیں کریں تیاری کریں چیزوں کی تو فورٹی فائی پلس مارکس آپ کے آ سکتے ہیں اگر یہ دو دن بلکل صحیح ٹھیک تھاک آپ محنت کریں تب آپ ڈی ایسٹرینٹس یہ لے سکتے ہیں اور بہت آسان چیزیں اگر آپ کو میت کرنی نہیں آتی آپ کو بلکل بھی میت سے لگاؤ نہیں ہے آپ کو میت آتی نہیں ہے تب بھی ڈی ایسٹرینٹس یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو رٹا لگا کر سکتے ہو اس کو آپ رٹا آسانی سے لگا سکتے ہو تو ڈی ایسٹرینٹس سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا چیز کر رہی ہیں جی آپ نے آل ایم سی کیوز فرام ایکسرسائز جتنے بھی چپٹر کے ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے تمام کے تمام آپ نے کر لینا ہے اس سے آپ کے 15 مارس آ جائیں گے 15 مارس کا آپ کو یہ والا پیپر ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتوں ٹراؤلپنڈی بورڈ کا یہ پیپر ہے دیکھیں ریاضی سینس گروپ معروضی پہ پر ہے یہ ٹوٹل 15 اس کے یہاں پہ دی ہوئے ہیں اور یہ سارے ٹیرسونٹس سارے کہاں سے آئے ہیں تمام کے تمام آئے ہوئے ہیں جو ایکسرسائز کے شارٹ کو ایکسرسائز کے معروضی ہیں وہی آئے ہوئے ہیں دیکھیں یہ سارے دو درجی فرمول ہو گیا یہ الفا سکیر پلاس بیٹر سکیر کس کے برابر ہوتا ہے یہ سارے آپ دیکھ لیں یہاں سے یہ جتنے کے بھی جتنے معروضی ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں ایکسرسائز سے آئے ہیں آپ کے چپٹر کے جو ایکسرسائز ہوتی ہے اور یہاں سے نمبر کتنے ہیں اس کے 15 مارکس ہیں اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے تو 15 نمبر آپ نے بلکل کھرے کر لینے ہیں اور یہ زیادہ زیادہ آپ دو گھنٹے میں یہ کام کر سکتے ہیں ایزی لی دو گھنٹے میں کیوں کچھ چپٹر کے بہت تھوڑے تھوڑے ہیں وہ آپ ایزی لی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوسری چیز دوسری چیز دیرسونٹ صاحب نے کیا کرنی آل چپٹر ڈیفینیشنز تاریفیں تاریفیں کو بہت بڑا رول ہے 10 کلاس کی میتمیٹکس میں اب پچھلی دفعہ سمارٹ سلیبس بھی تھا تو تب بھی تقریبا 16 نمبر کی تاریفیں پھر بھی آ گئی تھی کیونکہ وہاں پہ تاریفیں جو ہیں وہ سمارٹ سلیبس بھی نہیں شامل تھیں تو آل چپٹر کی جو دیفینیشنز یہ ٹوٹل تقریباً بنتی ہوں گی 60 دیفینیشنز بنتی ہیں 60 یا 65 ادھر بنتی ہیں تو ان کو آپ کم از کم 4-5 گھنٹے دے کے آپ تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ نے پہلے سے تیار کی بھی ہوں گی تو 18 سے 24 مارکس اس کے آ جاتے ہیں مطلب 18 منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میکسیمم 24 تک مارکس آ جاتے ہیں تو اس کے اگر ہم کر لیں چلو 20 مارکس بھی کر لیں تو 20 مارکس آپ یہاں سے آسل کر سکتے ہیں کم از کم 10 دیفینیشن آپ کی یہاں پہ آنی ہے 12-13 آ جاتی ہیں تو میں کم از کم 10 کر رہا ہوں تو 20 آپ کے نمبر یہاں سے بن جائیں گی 15 آپ کے نمبر یہاں سے بن جائیں گی تمام چپٹرس کی تعریفیں کرنی ہیں اس کے بعد تیسرا کام کرنا ہے اور پہلے تعریفیں ہم دیکھ لیتے ہیں تعریفیں دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس میں آپ کو پیپر دیکھاتا ہوں 2019 کا پیپر ہے کود نمائی مصابعات کی تعریف تو ایک تعریف یہاں سے ہو جائے گی اس کے بعد تغییر محقوظ کی تعریف آگئی اس کے بعد یہاں سے 1-1 فنکشن کی تعریف تیسری تعریف یہاں سے ہوگئی آدھا کی تعریف چوتھی تعریف یہاں گئی یہاں سے آج آتی ہے تو یہاں سے 4 تعریفیں زاوی کی تعریف پانچ تعریفیں ہو جائیں گی اس کے بعد کسی نکتہ کے زل سے کیا مراد ہے یہ آپ دیکھ لیں اس سائیڈ پہ انگلیش میڈیو میں آپ نے انگلیش میڈیو والا ہی بچے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیرہ کی تعریف یہ کتنی تعریف ہوگئے ساتھویں تعریف ہوگئے دیرہ کی کاتے خط کی تعریف آٹھویں دیرہ کے کوز کی تعریف نوویں دیرہ کے وطر کی تعریف دسویں اور کسیل ازلا کی تعریف کتنی گیارویں تو دیر سنڈ یہ جو آپ کا سوال نمبر ہوگا نا سوال نمبر چار یہ ہوگا نا آپ کا سیون چپٹر سے لے کر آپ کے تھرٹین چپٹر تک تو اس میں سیون چپٹر میں سے کچھ کوسٹ نہ آجاتے ہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ آیٹ سے لے کر آگئے یہ ساری آپ کی کیا آنی ہے دیفینیشن والا پورا چپٹر مطلب پورا جو ایک شارٹ کوسٹن والا پورشن ہے وہ دیفینیشن والا آنا ہے تو دیکھیں یہاں سے کتنی دیفینیشن آ رہی ہیں یہاں سے پورا پورشن آپ کا دیفینیشن سے ٹائمٹ ہو جائے گا تو اب دیس ونٹس اس میں بھی وہ کچھ کم بھی آئی ہیں اس دفعہ کیونکہ یہاں پہ چوتھے چپٹر میں سے ایک دیفینیشن لازم ہی آتی ہے لیکن یہاں پہ بھی نہیں ہوئی آئی تو وہ تقریباً اس میں ہے اور پانچے چپٹر میں سے دو ایک آ جاتی ہیں تقریباً تو زیادہ بھی آ جاتی ہیں یہ کم کم اس کم گیار آنڈہ سب اس میں بھی آئی ہوئی ہیں تو یہاں سے آپ کتنے میں نمبر بان جائیں گے بیس نمبر آپ ایزی لی انشاءاللہ یہاں سے حاصل کر لوگے پندرہ یہ اور بیس یہ کتنے ہو جائیں گے پینتیس نمبر کا کام یہ ہو گیا اس کے بعد یہ سنسا آپ کا کیا ہوگا جی کام تمام چپٹر کے آ سوری چپٹر نمبر نائن اور چپٹر نمبر ٹویل کی جو تھیورم ہے وہ کارے ہیں آٹھ نمبر کا یہ ہو جائے گے تو یہ فورٹی تھری ماس آپ کے یہاں سے ہو جائیں گے تھٹی فائی پلس ایٹ کریں گے تو فورٹی تھری اچھا ایٹ نمبر کے یہ ہو جائیں گے باب نمبر نو یا باب نمبر بارہ کے مسئلے اور باب نمبر نو کون سا مسئلہ کرنا ہے مسئلہ نمبر آپ نے دو کرنا ہے پھر مسئلہ نمبر تین اگر صبح کے ٹائم کا آپ کو پیپر ہے تو ان پر زیادہ فوکس کریں یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے اب وہ مختلف بورڈز میں مختلف بھی آ سکتے ہیں سب ہی موڈ میں تو یہ میں نہیں کہہتا کہ دوسرا ہی آئے گا دیسرا لیکن ان میں سے بہت زیادہ چانس ہیں دوسرے بہت زیادہ امپورٹن ہے دوزر بیس میں بھی آ چکا ہے اکیس میں سوری تو شام کے ٹائم کا جو چانس ہے وہ چوتھے اور جو ہے وہ پانچویں مسئلے کا چانس ہے تھیرم جو ہیں یہ دونوں آ سکتے ہیں چوتھا اور پانچویں تو آپ ان کو لازمی کر کے جائیں جن کا شام کے ٹائم کا پیپر ہے اس کو فوکس کریں اور جو شبہ کے ٹائم بہتر یہ ہے کہ آپ سارے کریں چار کے چار کر کے جائیں تاکہ آپ کو جو بھی آجا اس کے بعد چپٹر نمبر ٹویل کے تھیروں میں وہ بھی اگر آپ نے کی ہوئے ہیں تو آپ کر لیں جو بھی اس کے کرنے ہیں تو بہتر ہے آپ مرضی یہ وہ کرنا چاہیں یہ جو بھی ٹرپل نائن کی کرنا چاہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتے دوں یہ کیسے ہوتا ہے اب دیکھیں لانگ آسٹ میں آپ کا یہ والا پورشن ہے تو ایک اور آپ کو مزید والی بات بتاؤں کہ یہ سوال نمبر جو سیون ہے یہ بڑا ایزی ہوتا ہے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تغیرات معلوم کرنا بھی ایک فارمولہ ہے اور یہ کام تو بہت ہے یہ آپ نائن سے لے کے آ رہے ہو یہ ایک کمپلیمیٹ اور بی کمپلیمیٹ یہ پروف کرنے والا کام یہ سوری نائن سے نہیں ایٹ میں بھی تھا سیون میں بھی تھا سکس میں بھی اس سے ریلیٹ کوسٹن ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ والا قسم بھی آپ کا لو تو پانچ نمبر آپ کے یہ بھی بن جائیں گے یہ جو پہلی جوز ہے پانچوے چپٹر میں سے آئے گی سوال نمبر سات کی الف جوز جو ہے آپ کے الف پارس ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سوال نمبر نائن اس کا دیکھیں ثابت کیجئے دائرے کے مرکز سے کسی ویتر پر اب یہ دوسرا تھیرم آیا ہوئے جی دوسرا تھیرم آیا ہوئے چپٹر نمبر نائن کا اور یہ چپٹر نمبر ٹویل کا دوسرا تھیرم آیا ہوئے جی نہیں یہ بھی دوسرا تھیرم آیا ہے دوسرا تھیرم آیا ہے چپٹر نمبر ٹویل کا آیا ہوئے تو ان میں سے دونوں میں سے ایک دونوں میں سے ایک ایک آنے آپ نے ایک ہی کرنا ہوتا ہے آٹھ نمبر کا ہوتا ہے تو آٹھ نمبر اگر آپ یہاں سے ہو جائیں گے تو آپ کتنے معرفت بانے ہیں جی آپ کے انشاءاللہ فورٹی تھری اور باقی دیورسنٹ سے ایک اور چیز میں آپ بتا دوں اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے شارٹ کسنا کر لیں آ جاتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں ہوئے لیکن آ جاتے ہیں یہ تجزیر کی طریقے سے ایک مساوات ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ اے اور بی قیمتیں نکال لیں فائی پوائنٹ فور جو ہے بہت امپورٹن ہے یہ بھی ایزی ہے مشکل نہیں ہوتی اس کے بعد یہاں سے حسابی آست نکال لیں ہوتی ہے حسابی آست بھی انتہائی آسان ہے اور اس طرح اقلیدی سی آست یہ دونوں چیزیں بہت ہی آسان ہیں یہ لازمی آپ کریں یہ کر بھی سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ ڈگری اور ریڈین میں کنورڈ کرنا ہوتا ہے تو بہت آسان ہے یہ بھی یہ بھی کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے شارٹ کسٹن بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کا لنک میں بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کون شارٹ کسٹن بہت آسان لفظوں میں میں نے وہاں پہ بیان کی بہت سادہ طرح طریقے میں تو آپ وہاں چیزیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ففٹی تک نمبر جا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ چیزیں کر اور یہ تو معمولی چیزیں ہیں یہ تھے کہ تھوڑی تھوڑی چیز کوئی کوسٹن نہیں ہے ایم سی کیوز ہیں ڈیفینیشنز ہیں مسئلے ہیں تو فورٹی تھری نمبر دیکھیں ان چیزیں کے آپ کے بن رہے ہیں فورٹی تھری نمبر باقی ایک کا دو شارٹ کسٹن تو کچھ نہ کچھ تو بندے کو آتا ہی ہوتا ہے تو فورٹی فائی پلس ملے ففٹی تک آپ جا سکتے ہو تو ڈیر سورنٹس لازمی تیاری کریں وقت بہت کام ہے آپ کا وقت بہت ہی قیمتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ آگئی ہوگی ابھی آپ تیاری کریں میری ویڈیو اس پہ بھی گیس پہ بھی ہیں لانگ کسٹن بھی بھی شان کسٹن کو بھی جا کے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کرنا چاہے نہیں تو یہ چیزیں تو آپ لاجمی کریں تو ڈیر سورنٹس ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں ہم بہت ساری آپ کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ پاک کو کام جا آپ کرے اللہ پاک آپ سب کے پیپر بہت اچھی سے کرے اور سب کے مارکس اچھ ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ